ہیلو دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سمانہ قدیم میں یہ رواج تھا کہ حکمرانوں کا خاندان جو مذہب اختیار کرتا ملک کی ریایہ بھی اسی عقیدے کو بخوشی اپنایا کرتی جس طرح مشہور رومن بادشاہ کونسٹنٹائن نے جب اپنی بدھ پرستی ترک کر کے عیسائیت قبول کی تو تب اس کی تمام سلطنت میں عیسائیت ہی کا چرچہ ہونے لگا اور جو علاقے قدیم ادوار میں رومن ایمپائر کہلاتے تھے وہاں آج بھی عیسائی اکثریت آباد ہے اسی طرح اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو جب اشوک آزم نے اس سرزمین پر اپنی حکومت قائم کی تو اس نے بڑے پیمانے پر بودھست پیشواؤں کو سلطنت کے کونے کونے میں تبلیغ کی غرص سے روانہ کیا جس کے نتیجے میں بودھزم نہ صرف ہندوستان بلکہ آس پڑوس کے بہت سے ممالک مثلا چین، تھائی لینڈ، برما اور افغانستان تک پھیل گیا بعض وجوہات کی بنا پر یہ مذہب ہندوستان میں تو اپنے قدم نہ جمع سکا البتہ ہندوستان کی پڑوسی ریاستوں میں بودھزم آج بھی اکثریتی مذہب کی حیثیت رکھتا ہے اس کے برعکس برے صغیر پاکو ہند پر مسلمانوں کے سیکلوں سال کے دور حکمرانی میں نہ تو مسلمان کبھی اکثریت میں رہے تھے اور نہ ہی آج ہیں جو ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کی انصاف پسندی اور رواداری کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ انہوں نے غیر مسلموں کو کبھی زبردستی مسلمان بنانے کی مہم نہ چلائی بلکہ انہوں نے برہمن و سمیر تمام مسلموں کو اپنی حکومت میں عالی عہدیت دیئے خصوصا مغل حکمرانوں کے دور میں تو زیادہ تر ہندو ہی اہم ترین عہدوں پر فائز تھے برے صغیر میں اسلام لانے اور اسے پھیلانے میں مسلمان حکمرانوں کا کوئی زیادہ عمل دخل نہیں جو لوگ محمد بن قاسم کو ہندوستان میں اسلام کی آمد کا ذریعہ سمجھتے ہیں ان کو یہ بتاتا چلوں کہ اسلام ہندوستان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں پہنچ چکا تھا ریاست کیرالہ کی ایک حکایت کے مطابق یہاں کے ایک بادشاہ چرامن نے موجزہ شکل قمر کے یعنی آسمان پر چان کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھے جب بادشاہ نے اس معاملے کی حقیقت دریافت کی تو اسے سرزمین عرب میں آنے والے نبی کے بارے میں معلوم ہوا تو تب یہ بادشاہ اپنے بیٹے کو والی تخت بنا کر تاجروں کی ایک جماعت کے ساتھ حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا اسی بادشاہ نے واپس آ کر ہندوستان میں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی یہ ہندوستان کی سب سے قدیم مسجد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور زندگی میں ہی تعمیر ہوئی یہ قدیم ترین مسجد ہندوستان کی ریاست کیرالہ میں آج بھی قائم ہے بعد ازہ اس خطے میں مسلمان سوپیہ اور بزرگوں کی تبلیغ سے لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے جن میں برامن اور اچھوت سب ہی لوگ شامل تھے سیکل و برستک یہ دونوں قومیں ایک دوسرے کے ساتھ ہسی خوشی آباد رہی نظریاتی اختلافات اپنی جگہ لیکن ان اختلافات نے کبھی بڑے پیمانے پر فسادات یا قتل عام کا روپ اختیار نہ کیا ہندوستان کے اس خطے میں ہندو مسلم فسادات کو شروع کرنے والا انگریز تھا جس نے جنگ ازادی کے بعد ڈیوائیڈ اینڈ رول یعنی لڑاؤ اور حکومت کرو کے فیصلے کو ایک پالیسی کے طور پر اپنا لیا اس پالیسی کے تحت انگریز نے سب سے پہلے تو تاریخ کو ختم کرنے کا کام کیا اس نے بہت سے مسلمان بادشاہوں جیسے اورنگزیب عالمگیر علاودین خیلجی اور سلطان محمد طغلق کے لیے لوگوں میں خوب زہر پھیلایا ہندووں اور سکھوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسانے کے لیے ترہ ترہ کے حربیں اختیار کیے انجام کار بر سغیر کی تاریخ کا پہلا بڑا ہندو مسلم فساد اٹھارہ سو تیرانوے عیسوی بمبئی میں برپا ہوا یہی وہ لمحہ تھا کہ جس نے مسلمان دانشوروں کو ایک الہدہ وطن کے قیام کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا اس کے بعد انگریز دور حکومت میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے ہندو مسلم فسادات زور پکڑتے اور مدھم ہوتے رہے انگریزوں کے بعد انہیں بھڑکانے اور ان سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی ذمہ داری کئی ہندو توہ تنظیموں جیسے آر ایس ایس نے اپنے سر لے لی انیس سو سیتالیس میں تقسیم ہند کے ایام میں ہندووں اور سکھوں کی جانب سے کموں بیش دس لاکھ مہاجرین کا قتل عام کیا گیا جبکہ لوٹ مار اور مسلمان خواتین کی آبرو ریزی کے سانحات الگ ہیں انیس سو اٹالیس میں بھارتی فوج کی جانب سے مسلمان ریاست حیدر آباد دککن پر لشکر بھیجے گئے اور کموں بیش چالیس ہزار مسلمانوں کا خون بھایا گیا یہ فساد اس وقت تک جاری رہا کہ جب تک نظام حیدر آباد نے اپنی شکست تسلیم نہ کر لی اس کے بعد انیس سو ساٹھ عیسوی ریاست گجرات ان فسادات کا نشانہ بنی جہاں چھ سو ساٹھ افراد قتل ہوئے جن میں تقریباً پانس سو مسلمان تھے انیس سو چھہتر میں ترکمان گیڑ دہلی کے قریب رہنے والے مسلمانوں کو وہاں سے نقل مکانی پر مجبور کیا گیا ان کے انکار پر ہندو مسلمان فساد کے نام پر تیر سو سے زائد مسلمان قتل کیے گئے اگلے ہندو مسلمان فساد اتر پردیش مراد آباد میں ہوئے جہاں پچیس سو سے زائد مسلمانوں کو شہید کیا گیا جبکہ دوسرے فریق کا نقصان نہ ہونے کے برابر تھا انیس سو ستاسی حاشم پورا میرٹھ میں بیالیس مسلمانوں کو شہید کیا گیا انیس سو نواسی میں ہونے والے بیہار تشدد میں ایک ہزار افراد کو قتل عام کیا گیا جن میں سے نو سو مسلمان تھے سو افراد کی مذہبی شناف نہ ہو سکی انیس سو نوے میں آیو دھیا یو پی کے وزیر آلہ ملائم سنگھ یادف کے حکم پر پولیس نے دو سو سے زائد مسلمانوں کو قتل کر کے دریہ میں پھینک دیا اس کے علاوہ انیس سو بانوے اور ترانوے میں بابری مسجد کی شہادت کے دوران صرف بمبئی میں پانس سو پچھتر مسلمان قتل کر دیے گئے سن دو ہزار دو میں گوادر ٹرین آتش زدگی کے الزام میں جنونی ہندووں نے دو ہزار سے زائد بے گناہ نہتے مسلمان مرد عورتوں بچوں اور بڑھوں کو قتل کر ڈالا جبکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو پنہ گزین کیمپوں میں منتقل ہونے پر مجبور کر دیا یہ واقعہ گجرات فسادات کے نام سے مشہور ہے دوستو یہ تو صرف چند مشہور واقعات ہیں اس کے علاوہ کئی دہائیوں پر مجتمل کشفیر میں ہونے والا مسلمانوں کا قتل عام اور ظلم و تشدد کے دوسرے کئی واقعات اس کے علاوہ ہیں مسلمانوں کے قتل عام کی یہ ہوا دہلی میں ایک مرتبہ پھر چلی کہ جب وہاں ان جگہوں کو نشانہ بنایا گیا جہاں مسلمان مقیم تھے مسلمانوں کے علاوہ مساجد بھی ان فسادات سے محفوظ نہیں ایسی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں کہ جن میں بھارتی مظالم کو بخوبی دیکھا جا سکتا ہے اس دوران دہلی میں کئی مسلمان قتل کر دئیے گئے جبکہ زخمیوں کی تعداد دو سو سے زائد تھی ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے یہ مظالم دنیا میں قائم ان پچاس ممالک کے موں پر ایک زوردار تماشا ہے کہ جو اپنی دولت کے نشی میں چور اور عذابِ الہی کے خوف سے بے پروہ عیاشیوں اور دنیا کی رنگینیوں میں مصروف ہیں اللہ تعالی ہندوستان فلسطین اور دنیا بھر میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے آمین دوستو امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائٹ کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی فورن کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال لکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ نکھے پان